ادھیات میں گروہ بھائیو جی مہاراج کی خودکشی کے ساتھ مہینے بعد بڑا کھلاسہ ہوا ہے پولس کی مانے تو بھائیو جی مہاراج کو ایک لڑکی بلیک میل کر رہی تھی اور اس سازش میں بھروسے مند زیوہ دار بھی شامل تھے وہ زندگی کا پاٹ پڑھاتے تھے وہ ہر منچ سے ہی جینا سکھاتے تھے جس پرماتما کے بارے میں ویچار کرتے ہیں وہ پرماتما سدگونوں میں واز کرتا ہے لیکن خود ہو گئے سازش کی شکار اپنوں نے انہیں اس قدر علچھایا کہ زندگی جینے کا نام کہنے والے بھائیو جی مہاراج نے خود کو ہی موت کے ایک گلے لگا لیا اپنے ہی آشرم میں اپنی لائسنسی ریوالور سے خود کو کولی مار لی خودکشی کے ساتھ مہینے بعد پولیس نے جو کھلاسہ کھودکشی پر کیا وہ سن کرنے والا ہے پولیس کی مانے تو بھائیو جی مہاراج کو سوسائٹ کے لیے اکسایا گیا اور اس کا کھلاسہ ایک فون کال سے ہوا سازش کے کرداروں کے نام تو اور بھی حیران کرنے والے ہیں آر اوپی نمبر ون ہے بھائیو جی مہاراج کا سب سے قریبی سب سے بھروسے مند سیوہ دار بینائک دودھالے آر اوپی نمبر دو ہے سیوہ دار شرط دیشمک اور تیسری آر اوپی ہے پلک جو بھائیو جی مہاراج کی سیکریٹری رہ چکی ہے آر اوپی پایا گیا ہے تینوں نے مل کر ایسی سیکریٹ ساجس کا ایسا چکر بھی ارچا کہ بھائیو جی مہاراج اس خوفناک ساجس میں پھستے چلے گئے اور انہیں پتا تک نہیں چلا اور جب پانی سر سے اوپر تک آ گیا تو موت کے علاوہ انہیں کوئی اور راستہ نہیں دکھا ان کے پاس کچھ ایسے چیٹ سامگری اور بات چیت میں کچھ ایسے اپتیجنک چیزیں تھیں جس کے کارن ان کا بار بار اس طرح کے مانسی گروپ سے پریشان کر رہے تھے اور آرچک سوسن بھی کر رہے تھے آر اوپی نمبر ون سیوادار بنایق دودھالے پر بھائیو جی مہاراج اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ سوسائیڈ نوٹ کے دوسرے پنے میں اپنے آشرم، بیتیا لیندین اور ساری بیوستاؤں کے لیے انہیں ہی ذمہ داری سوپنے کی بات گئی تھی بنایق دودھالے بھائیو جی مہاراج کی انتیم یادرہ میں دکھا تھا وہ لگاتار رو رہا تھا لیکن اس کی کرتوس سنیں گے تو آپ کے پھوش اڑ جائیں گے بنایق ہی وہ شخص ہے جس نے نا صرف بلک کو بھائیو جی مہاراج پر شادی کے لیے دواؤ ڈالنے کا آروپ مڑھا بلکہ انہیں بدنام کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دلوائی اور جب بھائیو جی مہاراج مانسک طور پر پریشان ہو گئے تو سب سے خاص سب سے بھروسے مند سیوادار بنایق نے انہیں نشیلی دوا دی دوسرے آروپی سیوادار شرط دیشمک پر بھی وہی آروپ ہے جو ونائک پر ہے بھائیو جی مہاراج شرط کو بھی کافی مانتے تھے اور وہ بھی دگاوازی کر رہا تھا بلا کی خوبصورت پلک کو منپریت روڑا نام کے شخص نے بھائیو جی مہاراج سے ملوایا جلدھی پلک نے بھائیو جی کا دل جیت لیا اور سیکریٹری بن گئی لیکن بھائیو جی مہاراج کی دوسری شادی کے بعد پلک دونوں سیواداروں کی کٹپتلی بن کر رہ گئی دونوں سیواداروں کے اشارے پر پہلے پلک نے بھائیو جی مہاراج کی دوسری شادی میں انگامہ کیا اور پھر آشرم سے نکالے جانے کے بعد انہیں کے اشاروں پر بھائیو جی مہاراج کو بلیک میل کرنے لگی سولہ جون کو سادھی کے لیے ایک دبا دے جا رہی تھی ایک گھٹنا بارہ جون کی ہے تو مختلف طور پر اس کے قارن کافی ایک تناوپن احسیتی نیرمیت ہوئی تھی اپنوں کی ساجس سے بھائیو جی مہراج کو بدنامی کا ڈر ستانے لگا کہتے ہیں کہ داتی مہراج پر لگے ریپ کے عاروب کی سیوہ داروں نے انہیں اور ڈرہ دیا اس کے بعد بھائیو جی مہراج اس قدر پریشان ہوئے کہ بارہ جون دوہزار اٹھارہ کو اپنی ہی خود کے ریوالور سے گولی مار لی دھرمیند شرما کے ساتھ رویش پال سنگھ اندور آج تک سات مہینے بھی بھائیو جی کی خودکشی سے ہر کوئی حیران تھا لیکن تب پولیس کو کچھ بھی سندگ نہیں دکھا پر ایک مہینے پہلے پولیس کو فیروتی کے کال کی جو شکایت ملی اس کے بعد خودکشی کا سچ سامنے آنے لگا آدھیاتمیک گروہ بھائیو جی مہراج اس طرح سے انتیم سفر پر نکلیں گے کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا تب ہر کسی کے زبان پر یہی سوال تھا کہ آخر بھائیو جی نے خود اپنی جان کیوں نہیں تب پولیس نے بھائیو جی کی پتنی ڈکٹر آیوشی کی شکایت پر شروعاتی جانچ بھی کی کئی قریبی لوگوں سے پوچھتاج بھی کی گئی لیکن پولیس کو کوئی وجہ نہیں ملی جس پر شک کیا جا سکے سوسائیڈ نوٹ میں بھی شک والی کوئی بات نہیں دکھی تو پولیس نے بھی مان لیا کہ بھائیو جی کی موت خودکشی ہی تھی لیکن ایک کال نے سب کچھ بدل دیا مہینے بھر پہلے بھائیو جی کے آشرم میں ہی ایک فیراتی کا کال آیا پانچ کروڑ کی فیراتی والا یہ فون ٹرسٹ کے وکیل کے پاس آیا وکیل نے پولیس میں شکایت کی پولیس جانچ میں پتا چلا کہ فون آشرم سے ہی آیا اور فون کرنے والا وہیں کا پرانا ڈرائیور تھا اس بارے میں جانچ آگے بھل ہی تو آشرم کے کئی لوگ گھیرے میں آگے جن میں بھائیو جی مہاراج کا سب سے بھرو سے مند سیوہ دار ونائک بھی شامل تھا ایک دن اس سستان سے جڑے ایک وکیل کو ایک کال آیا جو کی فیراتی کا کال تھا اسے پانچ کروڑ روپے کی مانگ کی گئی اور کچھ دھم کیا دی گئی جب پولیس نے اس میں جانچ شروع کی تو اس میں کافی چونکانے والا ترتھ ہے وہ کال اس ٹرسٹ کے ہی ایک ڈرائیور کے درہ کیا گیا تھا پھر پولیس نے ماملے میں بھائیو جی کے پریوار کے لوگوں سے پوچھتاچ کی پولیس فیروتی کا ماملہ سلجھانے میں لگی تھی اور پھر تار بھائیو جی کی خودکشی کی ساجش سے جڑتے چلے گئے اب تک گھیرے میں سیوہ دار ونائک سیوہ دار شرد آ چکے تھے کڑائی سے پوچھتاچ میں پورو سیکرٹری پلک کی کلائی بھی کھل گئی پولیس کی مانے تو تینوں نے مل کر بھائیو جی کو بلیک میل کیا تھا ہانی ٹیپ کا پورا گیم کافی شاتیرانہ تھا سیوہ دار ونائک ڈبل گیم کھیل رہا تھا وہ ساجش کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا اور بھائیو جی مہراج کا بھروسے مند بھی اسی نے دوسرے سیوہ دار شرد کو اپنے پالے ملیا اور پھر پلک کو مہرا بنایا پلک کے پاس آپتی جنک چیٹنگ کا سکرین شاٹ تھا جس میں وہ بھائیو جی کو بلیک میل کر رہی تھی پولیس کی مانے تو بھائیو جی مہراج کے دوسری شادی کی بات سے ہی سیوہ دار ونائک بوکھلا گیا تھا اسے لگا کہ اس کی اب حیثیت ختم ہو جائے گی پیسے کا کھیل بھی بند ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اسی کے اشارے پر پلک نے بھائیو جی مہراج کی دوسری شادی میں جم کر ہنگامہ کیا شادی کے بعد بھائیو جی کھل کر ساجش کرنے لگا وہ شرد کے ساتھ مل کر پلک کو بھڑکاتا اس سے شادی کے لیے دباؤ ڈلواتا اور بھائیو جی کے سامنے سب سے بڑا فکر مند بنا رہتا اس کی بھرسک کوشش رہتی تھی کہ پتنی آیوشی بھائیو جی سے دور ہی رہے جب بلیک میلنگ سے بھائیو جی پریشان رہنے لگے تو بھینائک انہیں نشیلی دوا دینے لگا پولیس کی مانے تو بلیک میلنگ اور نشیلی دوا نے کواکٹیل کا کام کیا اور یہی آدھیاتمی گروہ کے خودکشے کا کارن بنا دھرمیندر شرما کے ساتھ رویش پال سنگھ اندور آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی